ویلکم ٹو جی لائچ پیارے دوستو آج ہم بتانے والے بچوں کے پتلے دست اور مرور کو روکنے کا ایسا گریلوپ ہے جس کے استعمال سے ایک ہی بار میں دست اور مرور ختم ہو جاتی ہے تو پیارے دوستو ہم آپ کے لیے وونس کا لے کر آتے ہیں جو ہنڈر پرسنٹ آزمایا ہو اور اثردار ہو تو پلیز دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیو سے نیچے والا ریڈ کل کا سبسکرائب بٹن ضرور دبانے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جس سے سیشٹ ہو کہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو لوگ پریشان ہیں بچوں کے دست کو لے کر تو چلیے دوستو جانتے ہیں جب چھوٹے بچوں کو دست ہو جاتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے دوا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو تو ہم نے بہت سرل سرل نسکے بتایا ہے تین نسکے ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کے دست اور مروڑ روکنے کے لیے جائفل کو پانی میں گس کر بچوں کو آدھا آدھا چمچ دو تین بار پلائیں دوستو ہوتا ہے کیا ہے بچوں کے جب دست سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس سیچوشن میں بہت ہلکی چیز آپ کو دینے کی ہوتی ہے کیونکہ بچے زیادہ پاورفل نہ ہی میڈیسن کھا سکتے تو ایسے میں آئیوریت کے ذریعے اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بیسٹ رائے گا بچوں کے دست اور مروڑ روکنے کے لیے جائفل آپ کو چیئے ہوگا پانی میں آپ کو اسے گھس لینا ہے آدھا آدھا چمچ دو تین بار آپ کو دن میں پلانا ہے دوستو ایک ہی دن میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر بچوں کو دست آ رہے ہیں تو ایک ہی بار میں آپ اس سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں اور پیارے دوستو کوئی بھی ایسی میڈیسن کا اپیوگ نہ کریں جو بینہ ڈاکٹر کی سلاکے دی گئی ہو کیونکہ اس سے آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے تو چلی جانتے ہیں اگلے نسکار بچے کو دست ہونے پر گرم دودھ میں چھٹکی بر دالچینی ملا کر دینے سے ترند لاب ہوتا ہے اور دست سے چھٹکارہ ملتا ہے دوستو اگر کبھی بھی چھوٹے بچے کو دست ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ کو دالچینی لے لینی ہے دالچینی آپ کو چھٹکی بر دال لینی ہے دودھ میں گرم دودھ میں جو آپ بچے کو دودھ پلاتے ہیں آپ اسی کو گرم کر سکتے ہیں گرم دودھ میں آپ کو دالچینی ڈال لینی ہے دالچینی ڈالنے کے بعد اسے پلا دیں دوستو ایک ہی بار کے استعمال سے بچے کو لاب ہو جاتا ہے اور آپ کے جو بچہ ہے اسے پھر دست نہیں آتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ دوستو دالچینی کا استعمال کرنے سے مروڑ اگر پیٹ میں مروڑ ہے درد ہے اور بچہ رو رہا ہے تو ایسے میں اسے فائدہ کرتا ہے بہت زیادہ لاب بھی دیتا ہے اور اگر بڑے ہیں تو تھوڑی زیادہ دالچینی کی مہترہ لے سکتے ہیں بڑو کے بھی یہ دست کو روک دیتی ہے تو دوستو اب ہم جانتے ہیں ایک اور چھوٹا سن اس کا ہے وہ بھی بہت ایفیکٹیو ہے دالچینی اور سفید کتھے کا چھوڑ ایک گرام کا چوتھا بھاگ چھوڑ شہد میں ملا کر کھانے سے اپچ سے ہونے والے دست ترنت روک جاتے ہیں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے دالچینی لینی ہے اسے سفید کتھے کا چھوڑ اور لے لینا ہے دوستو اسے آپ کو لینا ہے ایک گرام کا ایک چوتھا ہی دوستو ایک گرام سے بھی کم تو اسے آپ کو شہد میں آپ کو ملا لینا ہے ایک گرام کا ایک چوتھا ہی دوستو ہو گیا پوائنٹ ٹو فائیو گرام تو آپ کو یہ لے لینا ہے لینے کے بعد دوستو اس کو آپ کو ملا لینا ہے شہد میں شہد میں ملانے کے بعد اس کا استعمال کرنا ہے آپ ایک بار جیسے استعمال کریں گے اگر بدحضمی ہے پیٹ میں پیٹ خراب رہتا ہے اس وجہ سے دست آرہیں تو اس میں بہت زیادہ اپیوگی ہے ایک ہی بار میں فائدہ کرتا ہے لیکن دوست تو پیارے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھنا تھنکس و واشنگ جس ویڈیو